ہولی کا تیوہار آپ کے جیون کو خوشحالی کے ویبھن رنگوں سے بھر سکتا ہے ہولی کے دن کچھ خاص اور سرل اپائے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کا سارا جیون خوشحالی اور سفلتہ سے بھر سکتا ہے ہولی کے دن ان سرل سے ٹوٹکوں کی مدد سے آپ کی قسمت بہت زیادہ چمک سکتی ہے اور دیون میں شک کاریوں کی شروعات ہو سکتی ہے دوستوں ہولی دہن کے دوران ان اپائیوں کو کرنے سے آپ کو نکاراتمک اڑجا کے کارن پیدا ہونے والی سمسیاں سے جلد ہی چھٹکارہ مل جائے گا ہولی کی پوجہ کرتے سمائیں ایک چاندی کا سکھا رکھ کر حلدی کا تلک کریں اور اس سکھے کو اپنی تجوری میں رکھ لیں اس سے آپ کی تجوری ہمیشہ پیسوں سے بھری رہے گی چاندی کے سکھے کے علاوہ ہولی کے دن گھر میں گومتی چکر رکھنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا یہ اپائے بھی آپ کی قسمت کو چمکانے میں سہایک ثابت ہوگا ان چیزوں کو تجوری میں رکھتے سمائے دھیان رکھیں گے آپ کو بھگوان مشڑوں کا یہ منطر بھی پڑھنا ہے جو کی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا ویاپار اس تھل پر ہمیشہ سکاراتمک اڑجا بنی رہے اور کام میں ترقی ملے اس کے لیے گومتی چکر کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر کار اس تھل میں پوجہ اس تھان پر رکھ دیں یہ ٹوٹ کے آپ کی قسمت کو پرگتی شیل بنانے میں فائدہ دلائیں گے اور آپ ہر کام میں کامیاب رہیں گے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے مصیبتوں سے مکت رہیں گے ہولی پوجن کے بعد پانی میں پیسی ہوئی حلدی ملا کر اور گھر کی دہلیس پر چھڑک دیں اس سے آپ کے گھر میں کوئی بھی بری شکتی کا پرویش نہیں ہوگا ہولی دہن کے دوران پیلے کپڑے میں سابوت حلدی باندھ کر اگنی میں ڈال دیں اور بھگوان سے آپ کے جیون دوش مکت بنانے کا عشیرواد مانگے یہ اپائے آپ کو جیون کے ہر کارلے میں سفلتہ دلوائے گا ہولی کے دن ان اپائیوں کو کرنے سے ہمیشہ آپ کے گھر میں دھن کی دیوی ماں لکشمی کی کرپا برستی رہے گی اور آپ اس سے لابانویت ہوں گے تو دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کیا آپ ان سب چیزوں سے سنتوشت ہیں کیا آپ کچھ اور بھی جانکاری چاہتے ہیں یہ سب ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اسی اور خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پریوار اوپری جنہوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ہولی کے سارے لاب اٹھا سکیں ایم ایف پائی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ